برادران اسلام زیقاق کا یہ مہینہ ہے جو گزرد آیا ہے اور انشاءاللہ حگلہ مبارک دلحج ہوگا اور کچھ مہینے وہ ہیں تین جن کو اشور الحج کا آجاتا ہے اور وہ شوار زیقاق اور دلحج کے جو ابتدائی ایام تشریقات تک دن ہوتے ان کو اشور الحج کا آجاتا ہے کہ حج کے مہینے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جن لوگوں نے عجی بیتاللہ شریف کی ادائیگی کے لیے جانا ہوتا ہے ان مہینوں کے اندر وہ سفر کرتے کیونکہ اب الحمدللہ جدید ترین سواریاں ہوگی ہیں چند گھنٹوں میں ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں ہر لینڈ شریف ہیں لیکن ایک وقت جب لوگ پیدل چل دیاتے ہیں یا لیگت سواریوں پر آتے دور دراز سے آتے تو ان کے لیے آج کا احرام باننے کے لیے وہ شوال کے بعد آج کا احرام بان سکتے تھے جب وہ سفر کرے تو وہ احرام بان سکتے تھے اس لیے فرمایا گیا کہ یہ حج کے مہینے اور خصوصی طور پر اگر ہم عجیب بیت اللہ شریف یا عمرہ کی ادائیگی اس پر غور و فکر کریں تو جہاں ہمیں آقا نامدار عضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ادائیں آپ کی وہ سلطتیں آپ کا بتا رہا ہوا طریقہ اس کو ہم فالو کرتے ہیں وہاں پر انبیاء اکرام میں سے حضور علیہ السلام کے جدہ امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی ادائیں ان کی یادیں ان کے تذکرے بھی ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پچیس صورتوں میں ٹوانٹی فائیب صورتوں میں سکسٹی نائن ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے فرمائے اور قرآن پاک کی ایک پوری صورت اس کو نامینیٹ کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے اور اس کا نام ہے سورہ ابراہیم تو اس لیے جو عجیب بیت اللہ شریف اور اس کے متعلقات کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کریم نے سورہ المنتحنہ میں حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اپنے جد امجد عضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو اپنا ہو اور اس وقت دنیا کے اندر تین بڑے بڑے مظاہب وہ ہیں اسلام عیسائیت اور یہودیت کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد سے آگے اندیاء اکرام آئے اور ان مظاہب کا پرچار کیا مثلاً حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے دو بیٹے عضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور عضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا پھر عضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں سے سوائے آقا انامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آئی آپ کی نسل پاک چلتی رہی یہاں تک کہ نبی آخر زمان عضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئی آپ کی بلادتیں باسعادت ہیں اور چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا اظہارِ نبوت فرمایا اور عضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ان کا نام ہے عضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام انہیں اللہ نے عضرت یعقوب علیہ السلام جو وہ بھی اللہ کی حلول علم کا نمبر ہے وہ عطا فرمائے وہ بیٹے ہیں عضرت اسحاق علیہ السلام کے اور عضرت یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف میں انبتہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے عضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھ اور عضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے بارویں تیرون پارے میں سورہ یوسف میں بتفصیل بیان کرمایا کچھ واقعات اسلامی تاریخ میں یا تاریخ نبوت میں ایسے ہوتے ہیں کہ انسانی عقل سورت بظاہر افت کو ناکامی سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کی تہہ میں فتح و نشرت رکھی ہوتی ہے کامیادی و کامرانی رکھی ہوتی ہے اس کی دو مثالیں میں عرض کروں گا حضور علیہ السلام اجرت کر کے جب مدینہ ایرطیبہ تشریف دے کر گئے قریباً چھ سال کا عرضہ ہو گیا آپ واپس مکہ مکرمہ نہیں آئے صحابہ اکرام کی بھی خواہش تھی آپ کی بھی خواہش مبارک تھی کہ ہم جائیں حرم کامہ کو دیکھیں مطلعہ کریں عمرہ ادا کریں اور حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس کی تعمیر کے لیے کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں پھر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اقریباً فورٹین ہنڈرڈ لوگ جو صحابہ اکرام میں سے تھے وہ حضور علیہ السلام کی مہیت میں عمرہ کی ادایی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ادہبیہ کے مقام پر کفار نے روپ لیا انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ شاید مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں جب کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا دل آخر مہا پر ایک ٹریٹی سائن ہوا ایک اگریمنٹ سائن ہوا جس کو سلح ادہبیہ کا معایدہ کا جاتا ہے ٹریٹی آف ادہبیہ کے نام سے اس کو سیرت میں لکھا جاتا ہے اس کی بہت سارے ایسی کلوزز تھیں بہت ساری ایسی شکیں تھیں کہ بزاہر یہ نکتہ تھا کہ شاید اس میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے مسلمان آئے حضور علیہ السلام کی تیادت میں آپ واپس جا رہے ہیں شاید کوئی اس میں ناکامی ہے اس کی حقصت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ کارکہ پر مدینہ یا طریبہ آ جائے آپ واپس کریں گے لیکن تمہارا اگر کوئی بندہ وہاں چال گیا تو ہم پابان نہیں ہو گئے باہت کے آپ کو ٹی ٹی سائی ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے اسی سلح ادہبیہ کا جو معایدہ تھا اس کی پابندی آقا علیہ السلام نے کی کفار جب اس کی پابندی نہ کر سکے تو اسی سلح ادہبیہ کے معایدے کو اللہ قریم نے فتح مکہ کی دستاویز بنا دیا اور ہوا یہ کہ دو سال سن آٹھ ہجری کے اندر حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ شریف لے کر گیا رمضان کا مہینہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا کوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹا کوئی ایک بلدستہ نہیں ٹوٹا کسی ایک پرنجے تک کو کوئی ذرا سا زخم نہیں آیا اور مکہ فتح ہو گیا مکہ کے کافر پریشان حالتے اب بدلے لیں گے انتقام لیں گے لیکن وہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی عدرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کمے میں پھینٹ دیا تھا حسد میں آکے ایک زیادتی کی تھی اللہ نے وہاں سے ان کو اٹھایا مصر لے گئے اور پھر جس وقت اللہ نے وہاں پر انہیں حکومت دی تو یہی بھائی شرمندہ ہو کر آئے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ اب یہ بھائی کیا ہے رویہ رکھیں گے انہوں نے فرمایا تھا لا تصریبہ علیکم الیوم آج تمہارے لیے کوئی انتقام نہیں ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو جو میرے بھائی عدرت یوسف علیہ السلام نے سرزمین مصر میں اعلان کیا تھا وہی آج میں سرزمین مکہ میں اعلان کرتا ہوں کہ لا تصریبہ علیکم الیوم تمہارے لیے کوئی انتقام نہیں ہے جو بھی آتا ہے دین کے رستے میں آئے اسلام قبول کرے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور بہت سارے لوگ فتح مکہ کے بعد مستمان ہوئے اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ بَالْفَقْ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کی مدد آئی اللہ کی مسرت آئی فوق نہ فوق لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے اور دوسرا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ ان کے بھائیوں نے تو انہیں کمے میں ڈال دیا ان کا خیال یہ تھا کہ بس اب بیریہ کھا گیا اپنے والد جرامی کو بتا دیا ماملہ رفا دفا ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کنہان کے کمے کی تہہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کے مصر کی اندر عزت افدائی اطاف فرمانی تھی اور وہاں سے آپ جس طرح وہ ایک قبیل واقع ہے وہاں سے پہنچے پھر وہاں عزیز مصر کے گھر وہاں پر رہے جب مازار مدست سے انہوں نے خرید لیا اور پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ وہاں کی بزارت خزانہ کا قرمدان آپ کے پاس اللہ نے وہاں کی حکمرانی ان کو اطاف فرما دی اب کیا ہے بزار بھائیوں نے جو کرنا تھا کر دیا لیکن اللہ کی تدبیریں دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کہاں پہنچا دیا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے بہت سارے انبیاء اور حضرت آئے جن کی تعداد ازاروں میں ہیں اور کن ہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن پر تورات نہ دن ہوئی اور یہودی مذہب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ پر تورات نہ دن ہوئی اور یہ بھی جا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی بائبل نازل ہوئی اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے ہی تھے اور اس طرح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کا تعلق بھی جا کے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے اور مسلمانوں نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ کی نسل پاک بھی جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بار بار اس لیے بھی کیا ہے کہ دنیا کا کوئی جونسہ بھی دور ہو ہر دور کے اندر حق و باطل کی کشم کش رہی ہے رہے گی اور تاکہ آمیں قیامت کی سلسلہ چلتا رہے گا اور یہی تو آزمائش ہے دنیا کی زندگی کی یہی تو آزمائش ہے کہ کیا مشکل حالات کے انگر بھی ہم اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ رکھ سکتے ہیں ایون کے حالات دگرہوں ہو مشکلات ہو آپ نبی کریم علیہ السلام کی تیرہ سالہ مقعہ کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں اور اللہ نے قرآن میں پچیس نبیوں کے نام لے کر ذکر فرمایا اپروکسی میٹری وان ہنڈرڈ پونٹی فور تھوزن ٹوٹل انبیاء اکرام اس زمین پر تشریف دائے ان میں سے ٹوئنٹی فائیو وہ ہیں جن کے نام اللہ نے قرآن میں منشن کی اب ان سب کی آپ زندگی پڑھنے وہ اللہ کے مقرب تھے مصوم علی الخطہ تھے لیکن اس کے بعد جود انہیں بے شمال مشکلیں برداشت کرنی پڑیں بہت ساڑے ایسے مسائل اور رکابتیں آئیں جن کو انہوں نے عبور کیا انبتا بیل آخر اللہ نے اہل حق کو یہ فتح و نصرت عطا فرمائے یہ دنیا کی تاریخ ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی کو سورہ المنتہینہ میں ہمارے لئے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا ایک نمونہ عمل وہ نمونہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں آپ پیدا ہوئے جب آپ نے ذرا گوش سمالا تو جو وہاں کی پوری ایک انوارمنٹ تھی اردے گرد کے حالات تھے آپ کی فیملی کے قریب تلین لوگ معاشرے کے عام لوگ اور حکومت وقت یہ سارے کے سارے اللہ کی ذات کو بھلا چکے تھے یعنی شرک میں مقتلعہ ہو چکے تھے اور اس وقت کا جو اکمران تھا نمرود صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا منکر تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگ اسی زمین کی اوپر اس کی خدائی کو مانتے تھے اس کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ یہی ہمارا خدا ہے یہی ہمارا رازے کا ہے یہی ہمارا مالک ہے اور اس مالک حدیثی کو دنیا بھول چکی تھے اب ان حالات میں اللہ کریم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے جا سب سے پہلے آپ نے آپ کے والد کا نام تھا تاریخ اور آپ کا رشتے میں چچا نکتر جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے آزر جو آزر تھے وہ کیا کرتا کہ وہ بت بناتا بت بیٹتا یعنی بت فروشی ان کا ایک کاروبار تھا بتوں کو بنانا اور بتوں کو بیچنا یہ ان کا کاروبار تھا اور اس مانے کے اندر کیونکہ بت پرستی عام تھی اور جس معاون معاشرے کے اندر جو چیز زیادہ بکتی ہو وہ کاروبار بھی زیادہ چلتا ہے جب وہاں پر اللہ کی بہدانیت کو لوگ بلائی توکے تھے کہ کسی عبادت خانے میں جا کے وہ اللہ کے حضور سر مسجد ہوتے ان کے نزدیک یہ تھا بتوں کی توجہ اور ان کا جو خدا تھا وہ نمرود کو مانتے تھے ان حالات میں عدرت سجدنا عبراہیم علیہ السلام وہ اکیلے فرد ہیں کہ جو وہاں بڑی اکمت کے ساتھ زجم کے ساتھ دانائی کے ساتھ کلمہ حق بلند کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی فیملی کو انہوں نے سب جانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کام کرتے ہو یہ نہیں یہ بدھ پرستی شرک ہے ایک اللہ تبارک و تعالی تم اس کی عبارت کر پھر اس کے بعد آپ نے اسی حقمت کے ساتھ قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جن واقعات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا بریفلی وہ اس طرح کی جس طرح مختلف قوموں کے کوئی نہ کوئی فشتیوانز ہوتے ہیں وہاں پر ان کا بھی کوئی نہ کوئی فشتیوان ہوتا تھا اور وہ وہاں باہر چلے جاتے تھے جب وہ چلے گئے تو عدد ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ تم بھی آؤ ہمارے ساتھ آپ نے فرمایا انہی سفیم میں نہیں جا سکتا مجھے کچھ تکلیف ہے میں نہیں جا سکتا آپ نہیں گئے آپ اکیلے رہ گئے اب بعد میں آپ نے ان کی عقل کو دستک دینے کے لیے ایک ایسا کام کیا کہ ان کے بت خانے میں گئے ایک پلہارا لیا اس سے چھوٹے سارے بتوں کو توڑ دیا جتنے بت پڑی ہوئے تھے ان سب کو توڑ دیا اور جو بڑا تھا اس کے کاندے پہ وہ لٹکا دیا اب وہ واپس آئے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے خداوں کو کسی نے مار دیا ہے ان کو تو گرا دیا ہے پھر وہ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام وہ ایسی باتیں کرتا ہے بتوں کے خلاف ہو سکتا ہے اسی نے کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بھوٹ کے کاندے پر لگی اسے پوچھ لو اسے پوچھو ہے کس نے کیا ہے اب انہوں نے کہا آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے بت نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں ہم کیسے پوچھیں تو آپ نے اس وقت کو نے فرمایا کہ پھر اپنی عقل کو دستک دو جو بولتے بھی نہیں جو سنتے بھی نہیں انہیں خدا کیوں مانتے ہو اب جب یہ صورتح پیدا ہوئی تو پوری قوم عدد ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئی لا جواب تو وہ ہو گئے لیکن ان کی مجارکی تھی اکثریت تھی اب عدد ابراہیم علیہ السلام اکیلے کلمہ توحید کو بلنگ کر رہے ہیں اب جب بادشاہ وقت نمرود کو پتہ جلا کہ عدد سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اس طرح بتوں کو توڑا ہے تو اس پہ انہیں اپنے دربار میں بنایا اور کہن لگا کیا کہتے ہو کون ہے خدا کون ہے عبادت کے لائے ان کا وہ ایک ہی ہے وقت لعولہ شریک ہے اللہ حفیظہ جس کو میں خدا مانتا ہوں جس کو میں رب مانتا ہوں مالکی حقیقی مانتا ہوں باقی جتنے بوت ہے یہ شرک ہے اور میں ان کے قریب بھی نہیں جاؤ اس نے کہا تمہارا خدا کرتا کیا ہے ذرا مجھے پتا ہے تو صحیح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رابہ وہ ہے جو لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اس نے کہا یہ کونسا مشکل کام ہے اتنے کام تو میں بھی کر لیتا ہوں یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے اس نے کہا ایک قیدی منگوایا جیل سے جس کو پنشمنٹ آب دیکھ ہو چکی تھی اس نے اس کو ماف کر دیا کہو تیری موت تھی میں نے تجھے زندگی دے دی اور ایک بے جرم و خطا بندہ تھا اس کو کہا اس کو فرزی پر لٹھتا ہوں اس نے کہا یہ موت اور زندگی تو میں بھی دے دیتا ہوں یہ کونسا مشکل کام ہے میں خدا ہوں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال دیا کہ میرا رب وہ ہے جو اس سورج کو مشرق سے آپ لوگ پلو کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو حقیقی رب ہے تو پھر ایک دن سورج کو مغرب سے طلوع کر کے اور مشرق میں غروب کر کے دکھا قرآن فرماتا ہے کہ وہ کافر کے ہوش ہو گئے اس کو سمجھیں نہ آئی جب میں کیا کروں گا اب اس پہ کہا کوئی چارہ نہیں اس کے سوا ایک ہی طریقہ ہے آگ جلو اور وہ آگ جب بھرک اٹھے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے اس میں پھرک دے اب کیا کیا کہ انہوں نے لکڑیا ہے کتھی تنیش مقارب اور روایات میں آتا ہے کہ جو عورتیں تھیں وہ مردوں کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ سپرسٹیشس مائنڈڈ تھیں وہ منتے مانتی تھیں کہ اگر میرا فلاہ کام ہو گیا تو میں اتنی لکڑی اٹھا کے اس جگہ ڈالوں گی جہاں عبراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا جب بہت ساری خوشک لکڑیاں کٹھی ہو گئیں ان کو آگ لگا دیتی ہے جب آگ لگائی اور وہ آگ کے شول بلند ہونے لگے ایک آلہ ہوتا تھا جس کو منجنیک کہا جاتا ہے عربی میں وہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کرین جس طرح مدودہ دور میں ہوتی ہے کرین ٹائپ وہ منجنیک ہوتی تھی اس کے موں میں ڈال کے ان کو آگ میں ڈال دیا جائے اب انہوں نے یہ آخری عربہ استعمال کیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو منجنیک کے ذریعے اٹھا کہ اس آگ میں ڈال دیا گیا اب اللہ کریم ہر چیز کا مالک ہے وہ امارہ بھی مالک ہے وہ آگ کا بھی مالک ہے اگر آگ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے تو اس کو یہ قیبیت اتا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور جس وقت چائے وہ اسے چھین لے قرآن فرماتا ہے اللہ کریم نے آگ کو مخاطب کیا کہ اے آگ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا اس لئے کہ زیادہ تھنڈی چیز بھی تکلیف دے ہوتی ہے جانم کے اندر زمہری رہا قرآن میں آتا ہے جہاں سخت تھنڈک ہوگی جہاں سخت گرمی اور تفش انسان کے لئے تکلیف دے ہے وہاں پر سخت تھنڈک بھی انسان کے لئے تکلیف دے ہے اس لئے فرمایا سلامتی بن جا اور وہ آگ جو جلا کے بسن کر دیتی ہے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آگ جل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام جل جائے گئے اس آگ میں لیکن اللہ نے اس آگ کو گلو گلدار بنا دی اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکل صحیح سلامت ہستے کھیلتے ان پر تو آگ نے بھی اثر نہیں کیا اب انہوں نے کہا کہ اگر آگ بھی اثر نہیں کر رہی اب اس کے بعد ہی ہے ان کو جنابتن کر دیا جائے ان کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے بابل سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بطیجے حضرت لوت علیہ السلام وہ آپ کے بطیجے تھے اور آپ کی فیملی تھی پھر آپ نے وہاں سے عجرت کی فلسطین کی سرزمین کی اگر آئے پھر اس کے بعد اگلے جتنے بھی واقعات ہیں خانہ کعبہ شیف کی تعمیر کی دیگر معاملات میں وہ انشاءاللہ پھر ذکر کرے گے تو باہر کیا ہے کہ حضرت سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیونکہ مشکل ترین حالات کے اندر انہوں نے اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے سورہ الممتحینہ کے اندر عثمہ حسنہ قرار دیا ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی پیاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے عثمہ حسنہ وہاں عضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نقوشے پا جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے ثبت بھی ہیں اور کچھ واقعات تازیانہ عبرت بھی ہیں کہ جنہوں نے مخالفت کی اُس کا انجام کیا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے سر بلندی عطا فرمائے اور قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات بیان ہوتے ہیں وہ دو ان کے مقاصد ہیں یا تو وہ واقعات ہمارے لیے ایک ثبت لے کے آتے ہیں ہم ان سے کچھ سیکھیں یا کچھ لوگوں نے اچھے کام کیے کامیاب ہوئے ہم بھی ان کے رستے پہ چلیں قرآن پاک کی سورہ الفاتحہ کے اندر یہی فرما گیا اہدن السراط المستقیم سراط اللہ جینا انا امت علیہ اے اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا کہ ہم بھی ان کے نقش پاک کو فانو کریں اور پھر کچھ لوگ دنیا کی زندگی میں آئے انہوں نے اللہ کی اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی ان کا انجام بلاخر کیا ہوا وہ ہمارے لئے ایک تازیانہ ایک عبرت ہے کہ ہم اس رستے سے دور ہٹیں کہ دنیا کے اندر بھی ناکامی اور آخرت کے اندر بھی زلت و نسو موسیقی